یہ مزدوروں کو اتنی بے دردی سے شہید کیا گیا آپ یہ بتائیے کہ بہت سارے سوال آپ سے بھی لوگ پوچھتے ہوں گے کہ کیا یہ انٹیلیجنس فیلیور اور سیکیورٹی کا فیلیور ہے یا ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز اور سیکیورٹی کے ادارے کس حد تک الارٹ ہیں اور کام کر رہے ہیں بہت شکریہ میڈم آپ نے آج ایک اہم ٹاپک میں مجھ سے بات کی مجھ سے پویسن کیا اس حوالے سے میں تھوڑی سی چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر جہاں پر بات آتی اس واقعے کے تو یہ واقعہ انتہائی افسوسناک ہے اس کی میں پرزور مضمت کرتا ہوں کیونکہ حقائق ہر کسی کے سامنے ہیں ہر کوئی جانتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے کیا کر رہے ہیں کیسے کر رہے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ٹارگٹ کر رہے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو اور پاکستان کی سپیشل جو ہماری فورسز ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اب آپ دیکھیں جہاں پر بھی ایسا واقعہ پیش ہوتا ہے جہاں پر بھی پاکستان کے اندر یا پاکستان سے باہر ایون کیا بھی ریسنٹلی جو بلوچستان میں واقعہ ہوتا ہے کریمہ بلوچ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کا بھی مورد الزام جو ہے وہ پاکستان کی سیکیورٹی جنسیز اور پاکستان کی آرمی کو ٹھہرائے جاتا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کوسچن کرتے ہیں جن لوگوں کو شاید پتہ ہی نہیں ہے کہ انٹیلیجنس کام کیسے کرتی ہے اور آرمی کام کیسے کرتی ہے یہ وہ لوگ ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں اصل میں کچھ لوگ ہمارے جو جس طرح ہم لوگ اب بیٹھے میں اس بات پر اس واقعے پر بات کرتے ہیں تو ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہم ایسے کوسچن کرتے ہیں جو لوگ اس طرح کا کوسچن کرتے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی جنسیز کہاں سو رہی ہیں کیا ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے وہ وقتی طور پر اقدامات کیوں نہیں کرتے ہیں تو پتہ سب کو ہوتا ہے جب ایک اتنے عرصے سے ہم حالت جنگ میں ہیں اور ہمارے پاس اتنا کچھ ہے کہ ہم ہر چیز کو ٹیگل کر رہے ہیں تو ہمیں یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہاں پر یہ واقعہ ہونے والا ہے یہاں پر ایک اہم چیز ہے جو سوچنے والی ہے اور جو لوگوں کو اس چیز کا تدارک کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے اندر ہی کچھ لوگ ایسے چھپے ہوئے ہیں جو کہ اس معاملے پر ان چیزوں کو سر انجام دیتے ہیں میں اگر بیٹھا ہوں تو میرے ساتھ کا دوست مجھے نہیں پتا کہ وہ کون ہے کس کیلئے کام کرتا ہے کہاں پہ ہے میں اس کو اپنا چیمپئن مانتا ہوں گا چاہے وہ جا کے تقریریں کر رہا ہوگا مسجد میں چاہے وہ ہمارے گاہوں میں مسجد میں تقریریں کر رہا ہوگا کل وہی لوگ اٹھ کے ہمیں مار رہے ہوں گے کیونکہ وہ لوگ انہی لوگوں کے فنڈڈ ہیں جو لوگ ہم لوگوں کو اس نہج پر پہنچانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر فرقہ واریت ہو پاکستان کے اندر ڈیسٹیبلیزیشن ہو یہاں پر پاکستان کو نیچہ دکھانا چاہتے ہیں حالی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جب پاکستان آرمین آپریشن کیا تھا تو بہت سارے ایسے مفتیان پکڑے گئے تھے بہت سارے ایسے مساجد کے امام پکڑے گئے تھے جو کہ بظاہر مسلمان نظر آتے تھے وہ مسلمان تھے نہیں اب ان کو بھی تو ایجنسیوں نے پکڑا اب آپ سوات کے اندر دیکھ لیں لاہور کے اندر ایک مسجد سے وہ پکڑے گئے تھے اور جب بعد میں ان کو تفتیش ہوئی تو پتہ چلا جی یہ مسجد کے امام تیس سال سے مسجد کے امام ہیں اور آج یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ مسلمان ہیں ہی نہیں اب دوسری جانب سوات میں آپ جائیں آپریشن شروع ہوا تو وہاں پر یہ پکڑے گئے تو وہاں پر مسلمان نہیں یہ ہمارے اندر کے بہت سارے لوگ ہیں جو ان چیزوں کو ہوا دیتے ہیں اور پھر یہ الزام پھرہ رہتے ہیں ایجنسیوں کے اوپر اب ایجنسی نے اپنا جہاں تک کام کرنا ہے جا سیکیورٹی فورسز نے اپنا کام کرنا ہے وہ اپنا کام خود جانتے ہیں کیا کرنا ہے مجھے یہ پتہ ہے کہ اگر میرے آس پاس لوگ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں تو مجھے ان کو ریپورٹ کرنا چاہیے میں اگر صحافی ہوں تو مجھے ان چیزوں کو بتانا چاہیے کہ یہاں پر یہ ہو رہا ہے وہاں پر یہ ہو رہا ہے تو ہم ان چیزوں کو اگر کہتے ہیں کہ ڈریکٹلی الزام ٹھہرا دیں تو ہم آپ کو بتائیں کہ بہت سارے ایسے واقعات ہو جائیں جو کہ سامنے مین سٹریم پر آتے ہی نہیں ہیں یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو آپ دیکھ لیں کس طرح ان بندوں کو مارا گیا کس طرح ان کے بندوں کے اوپر بلوچستان کے لوگوں نے اگر وہاں پر جو لوگ ہیں وہی لوگ جو کہ شروع سے ہی پاکستان کی جنسیوں کے خلاف ہیں پاکستان کے داروں کے خلاف ہیں حکومت کے خلاف ہیں اور وہ بلوچستان کی ازادی کی مومنٹ چلا رہے ہیں وہ لوگ آج اس واقعے کو کوٹ کر رہے ہیں انٹرنیشنل میڈیا سپیشلی انڈین میڈیا دیکھ لیں جبکہ اس واقعے کے اوپر یو این جیو نے یو این والوں نے اس کو کنڈیم کیا کہ یہ بہت افسوسناک واقعہ ہے لیکن انڈیا والے پھر وہی بھارتی ایک پروپیگنڈا ہے بھارتی ایک ایجنڈا ہے جو کہ پاکستان کی اگینسٹ کام کر رہا ہے اور اس ٹائم اس پورے واقعے میں جہاں تک جو میں نے بھی تک دیکھا ہے جو میں جس چیزوں پر پہنچا ہوں تمام تر جو لوگ ہیں وہی کام کر رہے ہیں جو انٹی سٹیٹ آلریڈی کام کر رہے ہیں اور وہی اس واقعے کے اوپر افسوس کے ساتھ یہ ریپورٹنگ کر رہے ہیں افسوس کے ساتھ اس کو آگے لے کر آ رہے ہیں میں ان ہزارہ کمیونٹی کے جو پاکستانی برشندے ہیں جو کہ واقعی اپنے محبے وطن ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ ہماری خون ہے یہ رائے گا نہیں جائے گا ان لوگوں کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جن لوگوں نے یہ کھڑے ہو کر کہا ہے اس اتجاج کی اندر کہا ہے کہ ہم پاکستان کے داروں کے ساتھ ہیں لیکن ہمیں سیکیورٹی چاہیے یہاں پر ایک ڈیمانڈ ہوگی میری حکومت وقت سے اور اپنے سیکیورٹی ایجنسی سے کہ ان لوگوں کو سیکیورٹی ضرور فراہم کریں جن لوگوں کے آس پاس ان کی سیکیور کرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے اپنی پولیس کو بولیں کہ وہ وہاں پر ایسا کوئی انتظام جو نظام کیریئیٹ کریں وہاں پر ایسی کوئی سیچویشن کریئیٹ کریں جاکہ اس چیز کو ریفائن کیا جائے کہ ان کے ساتھ جو آنے جانے والے لوگ ہیں وہ کون ہیں یا جو نئے لوگ آتے ہیں وہ کون ہیں عموماً یہ پاکستان کے اندر ایک ہی ایجنڈا ہے کہ پاکستان کو نیچا دکھانا ہے عالمی طور پر ہی پاکستان کو ڈاؤن کرنا ہے تاکہ جو بھارت میں مسلم کشی ہو رہی ہے جو نسل کشی ہو رہی ہے جو وہاں پر جو واقعات ہو رہے ہیں ان سے نظر ہٹائی جا سکتا